ہلو ویلکم یوال آج ہے فیفٹین جائنا اور آپ سبھی کی لائم پھر سے ایک انپورٹنٹ ویڈیو تو دوستو آپ کے لیے میشہ ہی ایس انپورٹنٹ ویڈیوز لاتا رہوں گا تو آج شیئر کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کی وہ دیکھ سکتا ہے وہ تھرٹی سکس پوائنٹ سیون کی گروہ دیکھ سکتی ہے ایئر آن ایئر بیسیز پہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بڑی بروکریجر ہاؤس کی ریسرچ ہے جو ریسرچر ہے وہ ہے آئی سی آئی سی ڈیریکٹ تو میں آپ کو بتاؤں گا آئی سی آئی سی ڈیریکٹ نے یہ گروہ اتنی کتنی دکھائی ہے ایئر آن ایئر بیسیز کوارٹر ٹو کوارٹر میں کیا ان کے ایسٹیمیٹس ہے جو اس شیئر کو ریلیٹڈ ہے تو میں پہلے آپ کو نام دکھا دوں نام ہے اس شیئر کا کئی سی انٹرنیشنل اب دیکھتے ہیں کی آئی سی ڈیریکٹ نے اس پہ کیا اسٹیمیٹس لگایا تو آئی سی ایسی نے جو اس کا تھرڈ کوارٹر ہے اکٹوبر ٹو ڈیسمبر دوہزار انیس میں اس کے اسٹیمیٹس ہے جو کیپٹل گوڈز اینڈ پاور سیکٹر کو ریلیٹڈ اس بروکریج ہاؤس نے کئی آئی کئی سی انٹرنیشنل پہ رپورٹ کیا ہے ہے کی اس کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا ڈیر آن ڈیر بیسیز وہ تھرٹی سکس پونٹ سیون پرسنٹیج ڈیر ٹو ڈیر بیسیز میں گروہ دیکھنے کو ملے گی جو کیلکولیٹ ہو کے آ رہی ہے ون ففٹی تھری پونٹ سکس کروڑ کا اور کوارٹر ٹو کوارٹر کے بیسیز پہ اس پہ ٹین پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو ملے گی جو ٹین پونٹ ون آ رہی ہے وہیں اس کے نیٹ تیر میں بھی انکریز ہیں ڈیر آن ڈیر بیسیز پہ جو کیلکولیٹ ہو کے آر یہ فورٹن پوانٹ ٹری پرسنٹ اور یہ پورٹر ٹو کوارٹر بیسیز میں جو کیلکولیٹ ہو کے آر یہ وہ سیون پوینٹ سیون ہے جو کیلکولیشن ہو کے آر یہ ایر آن ڈیر کوارٹر ٹو کوارٹر بیسیز پہ نیٹ سیل میں جو انکریز ہوا ہے وہ آر یہ تھری تھاؤزن ٹونٹی فور پیں نائن کروڑز وہیں اس کا اگر ای بی آئی ٹی ڈی اے کے بارے میں بات کرے تو وہ بھی انکریز ہوا ہے ایئر آن ایئر بیسیز پہ تھرٹین پونٹ فور پرسنٹ اور قوارٹر ٹو قوارٹر بیسیز میں ایٹ پونٹ فائی پرسنٹ کا گروہ دیکھنے کو ملا ہے جو کالکولیٹ آ رہا ہے تین سو انیس تو اب اگر ہم چلے اس کا یہ ریزلٹ کب ڈکلے کرے گا تو آپ یہاں دیکھو گے آہ میرے پاس میں نے کمپنی آناؤسمنٹس کھولی ہے جو یہ فرائیڈے آہ آٹھ نومبر دوہزار انیس کو اس نے اپنے سیپٹیمبر تک کے قوارٹر کے جو ریزلٹ ڈکلےر کیے تھے تو لگ بگ یہ کمپنی تیس سے زیادہ دن لے لیتی ہے اپنے قوارٹر کو ریزلٹ کو ڈکلےر کرنے کے لیے تو مجھے ابھی اثر رکھتا ہے جو یہ دیسمبر کے ریزلٹ اپنے آناؤنس کرے گا تو وہ لگ بگ ہمارے جین کے انڈ میں آنے کو ملے گا جو بچٹ کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بچٹ کے آس پاس ہوا اور بچٹ فیر سے انفرسٹرکچر کے لیے کچھ سہی رہا اور زیادہ سہی رہا وگر ٹیکس ریلیف کر دیا فور انفرسٹرکچر کے لیے تو ڈیفنیٹل اس میں ایک ہائی ریزلٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے کو کافی اچھی مومنٹ دیکھنے کو ملے گی اگر وہیں اس کے اگر آپ پچھلے کچھ ریکارڈ دیکھے ریکارڈ دیکھو گے تو اس نے ہمیشہ ہی اپنے جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ ایک تھرٹی ٹو فورٹی ڈیز کے اندر ہی ڈیکلیئر کی ہے تو اگر ہم اس کے اب چلتے ہیں ہم اس کے یہ دیکھئے آپ نیٹ پروفٹ میں نے کھولا ہے اس کا یہ اس کی سیلز کا انچو اگر آپ اس کے نیٹ پروفٹ کی بات کریں پی اٹی کی بات کرتے کیونکہ پروفٹ آفٹر ٹیکس یہ سارا جو کلکولیٹ ہو کے آ رہا ہے پچھلے کچھ ایئرز میں اور سپٹیمبر میں تو آپ دیکھے وہ 139 جو سپٹیمبر 2019 میں اور جو اس باری اسٹیمیٹس ایسی ایسی ڈیریک دوارو لگائے جا رہے ہیں 156.6 crores کے ہیں تو وہ quarter to quarter basis میں ہمار کو ایک انکریز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور وہیں اگر ہم اس کی year on year basis کی پیٹ کی بات کریں تو دسمبر 2018 میں 110.91 crores کی تھی اور وہیں اگر year on year basis پہ 2019 2019 کے دسمبر میں جو اس کی value estimates لگائے جا رہی ہے وہ 156.6 crores کیا جا رہی ہے تو definitely ہمار کو یہاں rise دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اگر ہم اس کی 2019 کی march کی بات کریں تو اس میں اس کا 193.89 crores کا تھا جو اس کا calculate ہو کے آ رہا ہے پر اس میں ہمار کو تھوڑا decline دیکھنے کو مل رہا ہے پر possibility یہ بن رہی کیونکہ six month and ninth month سے اس کا جو اس باری کا quarter کا result آئے گا وہ definitely high trend میں دیکھ رہا ہے تو اس stock سے ہم budget کے دوران کیونکہ ایک تاریخ ہمارا پھر سے ایک budget پیش کیا جائے گا اور اسی time اگر الہقبہ کا اپنا quarter result پیش کرتا ہے اور ایک budget پھر سے infrastructure کے favor میں آتا ہے تو definitely ہمار کو اس میں price movement دیکھنے کو ملے گی اگر ہم اس کے charts پہ جائے تو charts پہ آپ دیکھو گے تو اب یہ recently اپنے previously high کے آس پاس چلا ہے جو previously high ہے اس کا میں تھوڑا zoom کر دیتا ہوں یہ جو calculate آ رہا ہے 340 کے آس پاس آ رہا ہے اور جو ہماری ابھی current value ہے 324 ہے تو یہ ابھی recently اپنے previous high کے آس پاس چلا ہے جہاں سے یہ ہمار کو ایک residence بھی مل سکتا ہے اور اس میں upward moment بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر easily 340 کو یہ cross کر جاتا ہے تو definitely ایک اس میں اچھا moment ہمار کو دیکھنے کو ملے گا تو ہم اس کا stop loss جو رکھیں گے وہ 340 رکھیں گے اور اس کے اوپر اس کو جانے دیں گے ابھی newly position create کرنے کے لیے میں یہ اس میں بولوں گا wait and watch کیجئے اب تک اس کے result declare نہیں ہوتا definitely میں آپ کو اس کے result declare کرنے والا ہوگا اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے پھر سے پبلش کرنا چاہوں گا اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا اگر اس کے estimates میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو تب تک اس میں اپنی newly position نہ بنائے اور جو position بنا چکے ہیں وہ 340 کا level تھوڑا دیکھ کے چلے اگر 340 کو register کرتا ہے یہاں سے واپسی لیتا ہے تو definitely profit بک کیجئے اگر 340 سے اوپر نکل جاتا ہے اور continuous stable رہتا ہے 340 کے اوپر تو definitely 340 اپنا stop loss رکھے اس میں آگے فردر کے لئے position آپ بنا سکتے ہیں تو وہیں اگر میں اس کا دیکھوں سپٹیمبر میں اس کے سپٹیمبر کے جو result آئے تھے وہ ہمارے کو نومبر میں دیکھنے کو ملے تھے تو نومبر میں آپ دیکھو گے تو نومبر کی آٹھ تاریخ کو ہم نومبر کی آٹھ تاریخ لے لیتے ہیں نومبر کی آٹھ تاریخ تو نومبر کی آٹھ تاریخ کو بھی جو اس میں upward movement دیکھنے کو ملا تھا وہ صرف آپ دیکھو گے تو ٹونٹی رپیس کے رینج میں ہی ہے وہ بھی 3 ڈیز میں اور آپ دیکھو گے ہر کینڈل میں صوبہ ہائی بنا رہا ہے اور اس کے بعد تھوڑا نیچے آگے لوگ میں آکے بند ہو رہا ہے ہائی بنا رہا ہے پھر لوگ آکے نیچے آکے بند بنا رہا ہے تو مطلب جس ٹائم یہ اپنا result publish کرتا ہے جس ٹائم اس میں profit booking زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ٹائم پوزیشن ہی ہمارے ٹھیک رہے گی اور اس ٹائم تو بجٹ بھی ہے تو اس کے لئے ڈبل بونس ہو سکتا ہے کافی زیادہ long build up ہمارے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور profit booking بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو اگر یہ آپ کو information اچھی لگی ہو پلیس پوٹ اور سبسکرائب چینل لائک ویڈیو چینل لائک ویڈیو